پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت فرزن زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ سمات فرما رہے ہیں جسم کی آجائبات تحریر اور ترجمہ محمد علی سید صاحب کا ہے آج ہم آپ کے سامنے اس کی بیس میں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 395 اور یہ آخری ریکارڈنگ ہے ذرائع نقل و حمل یعنی پاؤں پاؤں کی کہانی آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں میں آپ کے جسم میں قدرت کا ایک حیران کن عجوبہ ہوں میرے بغیر زندگی تو ممکن ہے مگر ایسی زندگی جو مصنوعی آلات اور معذورے کے درمیان بسر ہوتی ہے اب تک آپ ہزاروں میل چل چکے ہوں گے میں اور میرا ساتھی نہ ہوں تو انسان آنے جانے چلنے پھرنے سے معذور ہو جائے یا اس کی زندگی ویل چیئر پر گزرے میں آپ کا سیدھا پاؤں ہوں آپ نے اگرچہ مجھے کبھی کوئی اہمیت نہیں دی اور نہ کبھی صحت مند انسان میری قدر و قیمت جان سکتا ہے لیکن میری قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھی جا سکتی ہے جن کے پاؤں کسی بیماری کی وجہ سے نہ جسم کا وزن برداشت کر سکتے ہیں اور نہ کسی حرکت کے قابل ہوتے ہیں انسانی جسم کے ماہرین ہمیں انجینئرنگ اور آرکیٹیکٹ کا ایک عام آدمی اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کس کے پاؤں کس قدر پیچیدہ مشین ہے اور ایک سپر کمپیوٹر کے اشاعروں پر کس طرح کام کرتے ہیں اکثر آپ اپنی کھڑکی کھول کر باہر کا نظارہ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں بلکل خالی الزہن آپ بے فکری اور آرام سے کھڑے خالاؤں میں گھوڑ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے دماغ میں اپنے پیروں کی تصور کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا مگر اس وقت بھی میں اور میرا ساتھی پیر آپ کو آرام سے کھڑا کرنے کے لیے بے حد پرسرار اور پیچیدہ خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں اگر اس وقت ہم یہ خدمات انجام دینا بند کر دیں تو انسان خالی بوری کی طرح فرش پر ڈھیر ہو جائے اس وقت میں اپنی چھبیس ہڈیوں ایک سو سات لیگا میگنٹس ان لیگا میگنٹس کو آپ جلی سے بنی ہوئی پٹیاں بھی کہہ سکتے ہیں اور انیس پٹھوں کے پیچیدہ اور پرسرار عمل اور رد عمل کے ذریعے سپر کمپیوٹر یعنی دماغ کو لمح لمح پیغامات ارسال کرتا رہتا ہوں اور اس کی جانب سے ہر لمح آنے والے ہزاروں احکامات کے مطابق ڈیر سو پونڈ وزنی اور ساڑھے پانچ فٹ لمبے جسم کے توازن کو صرف سات آٹھ انچ کی جگہ پر سمالے رکھنے کے لیے ہر لمح ایک نئی حکمت عملی تیار اختیار کرتا رہتا ہوں اس طرح کہ آپ سیدھے کھڑے اور رہ سکیں کسی ایک طرف کو گر نہ جائیں اور ذرا آپ کسی اتنی ہی وزنی اور لمبی چیز کو دو پیروں جتنا جگہ پر سیدھا کھڑا کر کے دیکھیں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہر لمح بے شمار پیغامات پیروں سے دماغ اور دماغ سے ہم پیروں تک آتی جاتے رہتے ہیں ایڑیوں میں موجود مواصلیاتی مراکس دماغ کو ہر لمح جسم کے ادھر ادھر ہوتے وزن اور بدلتے ہوئے زاویوں کے بارے میں سگنلز روانہ کرتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پیر کے فلا حصے میں وزن کا دباؤ بڑھ رہا ہے جسم فلا زاویے پر ذرا سا مرڑا ہے وغیرہ وغیرہ دماغ ہر لمح ان پیغامات کی روشنی میں ہماری لئے نئی حکمت عملی ترتیب دیتا ہے مثلا دماغ کے حکم سے جاری ہوتا ہے کہ فلا پٹھے کو سکیڑ لو فلا پٹھے کو ڈھیلا چوڑ دو کھڑے ہونے کے لئے جسم کو جس تبانائی کی ضرورت ہوتی ہے اس کی مسلسل فرہامی ایک الگ موضوع ہے مطلوبہ تبانائی کا اندازہ کر کے پیر کا مواصلاتی نظام دماغ میں موجود ہائی پولیتھن میس کو اطلاع فرہام کرتا ہے ہائی پولیتھن میس ماسٹر اگلائن کو ان ضرورات سے آگا کرتا ہے ماسٹر اگلائن خون میں ایک ہارمون شامل کر دیتا ہے جو براہ راس آپ کی گردر پر موجود جسم کے تبانائی گھر یعنی تھائیروائٹ کو موصول ہوتا ہے یہ اگلائن اس کے جواب میں ایک اور ہارمون خون میں شامل کر دیتا ہے جو سیکنڈوں میں جسم کے سو ٹریلین خلیوں تک پہنچتا ہے اور ہر خلیا خود میں موجود ایک ہزار تبانائی گھروں کو آن کر دیتا ہے اور ہم پیروں کو مطلوبہ تبانائی سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں فرام کر دی جاتی ہے قدم اٹھانا چلنا آگے بڑھنا آپ کے لیے ایک عام سی بات ہے حالانکہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے آپ چونکہ اس کے عادی ہیں اس لیے اس کی اہمیت اور پیچیدگی کا اندازہ نہیں کر سکتے یہ پرسرار عمل بھی ہم جسم کے سوپر کمپیوٹر یعنی دماغ ہی کی مدد سے سر انجام دیتے ہیں زہنی طور پر معذور افراد کے پاؤں ہوتے ہیں لیکن وہ جسم کا وزن سہار نے قدم اٹھانے یا آگے بڑھنے سے قاسر رہتے ہیں چلنے کے عمل کا آغاز ایڑی کی ابتدائی کوشش سے ہوتا ہے ایڑی آگے کو زور لگاتی ہے اور یہ طاقت تلوے کی پانچ مخصوص ہڈیوں سے گزرتی ہوئی آپ کے پنجوں تک پہنچ جاتی ہے خاص طور پر پاؤں کے انگوٹھوں تک اسی توانائی کے ذریعے میں آگے بڑھتا ہوں یہی عمل دوسرے پیر میں بھی سر انجام پاتا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے تاقب میں آگے بڑھنے لگتے ہیں اس طرح کے ہمارے اوپر موجود دیر دو سو پاؤں وزنی ساڑھے پانچ چھے فٹ لمبا جسم دائیں بائیں آگے پیشے گرنے نہیں پاتا توانائی کا توازن کا قائم کرنا دماغ کے مخصوص حصے کا کام ہے آپ کے کانوں میں موجود مخصوص حصے کو کیلیا جسم کے توازن کی دیکھ بھال کیا ذمہ دار ہے اس کی تفصیل آپ کانوں کی کہانی میں پڑھ چکے ہیں ہماری ان بے مثال خدمات کی باوجود لوگ ہمارے بارے میں اتنی بھی فکر نہیں کرتے جتنی وہ اپنی گاڑی کے ٹائر کی کرتے ہیں ہمارا خیال رکھنا تو دور کی بات ہے آپ لوگ اکثر ہمیں غیر ضروری طور پر عذیت میں مبتلا کرتے ہیں اور جب ہم میں کوئی تکلیف ہو تو خود ہی جنجلا جاتے ہیں جب آپ چلتے ہیں تو مجھ پر کیا گزرتی ہے اس کا آپ کو شاید ہی اندازہ ہو آپ پکی سڑک پر یا فٹ پات پر سو خدم فی منٹ کے حساب سے چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے ڈیڑھ سو پانڈ کے وزن کے ساتھ ایک منٹ میں پچاس مرتبہ پختہ فرش پر مار رہے ہیں جسم کا وزن زیادہ ہو تو مجھ پر دباؤ بھی زیادہ ہوگا یہی حال میرے ساتھی دوسرے پیر کا بھی ہوتا ہے ترقی آفتہ ممالک میں ایک عوصد عمر رکھنے والا انسان اپنی زندگی میں کموں بیش پینسٹھ ہزار میر پیدل چلتا ہے غریب آدمی تو زیادہ تر زندگی ہی پیدل زیادہ تر زندگی ہی میں پیدل چلنے پر گزرتی ہے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی میں مجھے کتنے کروڑ جھٹکے برداشت کرنے پڑتے ہوں گے وزن اٹھانے والے مزدوروں کے پیروں پر پڑھنے والے دباؤ کی کہانی الگ ہے آپ کی بے احتیاطی سے مجھ میں زہریلے کانٹیں کیلے اور شیشے کے ٹکڑے چپنے کے واقعات عام ہیں لیکن ان ساری عذیتوں کے باوجود ہم زندگی پر آپ کا بوجھ نہ صرف اٹھاتے ہیں بلکہ اس بوجھ کے ساتھ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے سے بھی بہت کم انکار کرتے ہیں انسان جب تک جنگلوں میں رہتا تھا ہم پیر بڑے مزے میں تھے اس وقت انسان ننگے پاؤں گھوما کرتا تھا بعد میں انسان نے ہمیں دوسرے ہیوانوں کی کھال میں لپٹنا شروع کیا پہلے انسان غیر ہموار زمین پر چلتے تھے اس وقت ہمارے لئے فرزش کے بہترین مواقع موجود تھے پھر جوتے آگئے راستے سخت پتری لے ہوتے چلے گئے گھروں میں سیمنٹ کا فرش بنایا جانے لگا اب تو ہم ان تکلیفوں کے عادی ہو گئے ہیں شروع میں بہرحال ہمیں بڑی مشکلات پیش آئیں بہت سے ماں باب اپنے ایک سال سے بھی چھوٹے بچوں کو خوبصورت جوتے پہنانے کے شوق میں ان کے پیروں کو سخت تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس عمر میں بچوں کے پیروں کی ہڈیاں بے حد نرم اور ربر کی طرح ہوتی ہیں پیروں کی تعمیر کا کام بیس سال کی عمر تک مکمل ہوتا ہے ماں باب اپنے بچوں کو جوتے پہنا کر خوشی محسوس کرتے ہیں مگر سخت جوتے اپنے بچوں کے پیروں میں کئی خرابیاں پیدا کرتے ہیں یہی نہیں تنگ اور کس کر پہنائے گئے موزے بھی بچوں میں یہی خرابیاں پیدا کر سکتے ہیں کئی نوجوان والدین اپنے چھوٹے بچوں کو وقت سے پہلے ہی چلنا سکانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بچے کو دیوار کے ساہرے سے کھڑا کر کے بچے کو پہلا قدم اٹھانے کی دعوت دیتے ہیں حالانکہ اس وقت بچے کے پیر جیلی کے بیک کی طرح ہوتے ہیں اور ابھی ان میں وزن مرداش کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ایسے والدین کو چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ بچے پر چھوڑ دیں کہ اسے کب اپنے پیروں پر چلنا ہے اس وقت تک بچے کو جوتے اور تنگ موزے پہنانے کی کوشش بالکل نہ کریں بلکہ بہتر ہے کہ بچوں کے پاؤں چلنے کے ایک دو مہینے تک ان کے پیروں کو جوتوں میں قید کرنے سے گریس کریں چھے سال کی عمر کے زمانے میں چالیس فیصل بچوں میں سپاٹ پیر یعنی فلیٹ فٹ کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے سپاٹ پیر ایسے پیروں کو کہا جاتا ہے جن کے تلووں میں گہرہ ہی نہیں ہوتی تلوے تقریباً سپاٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پیروں کے انگوٹوں کی حییت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اس کے دو اسباب ہیں ایک تو یہ خرابی وراست میں ملتی ہے دوسرا سبب وقت سے پہلے جوتوں یا خراب جوتوں کا استعمال ہے چھے سال کی عمر تک جوتوں کا ناپ ہر چار یا چھے ہفتے کے بعد بدل جاتا ہے اس لیے ہر چھے ہفتے بعد بچوں کے پیروں کو ناپ کا نئے جوتے پیرانا چاہیے بارہ سال کی عمر تک سال میں چار مرتبہ جوتے تبدیل کرنا ضروری ہے ایک پرانی کہاوت ہے کہ اگر پیر تکلیف میں ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہے ہمیں بعض ایسی تکالیف کا بھی سبب سمجھا جاتا ہے جو جسم کے دوسروں حصوں میں رونما ہوتی ہیں مثلا کمر کا درد، سر کا درد، ٹانگوں میں کھچاؤ یا بائنٹا آنا دراصل یہ ساری تکالیف کھڑے ہونے کا انداز بدلنے یا جوتوں کی وجہ سے چال بدل جانے یا چال ڈھال میں تبدیلی یا جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں خواتین میں پیروں کی تکالیف کا تناسو مردوں کی نظبت چار گناہ زیادہ ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ اونچی ایڑی والی سینڈل کا استعمال اونچی اور پتلی ایڑی کی وجہ سے جسم کا سارا وزن آگے کی طرف پڑتا ہے جہاں اسے نہیں پڑنا چاہیے یہ وزن پنڈلی کے پتھوں کو سکیٹ دیتا ہے اور ریر کی ہڈی کے توازن کو بگار دیتا ہے اس وجہ سے خواتین میں ٹانگوں اور کمر کے درد کی شکایت زیادہ عام ہیں مردوں کے پیر میں اکثر کار پیدا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جوتے کی وجہ سے ایک خاص جگہ یہ مقام پر دباؤ زیادہ پڑتا ہے جو مجھے اس دباؤ کا مقاملہ کرنے کے لئے اضافہ انتظامات کرنا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک خاص جگہ پر ایک حفاظتی بافتہ یعنی ٹیشو وجود میں آ جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس جگہ پر مردہ خلیوں کا دھیر جمع ہونے لگتا ہے یہ کون کے علاج اور ٹھیک ہونے میں ایک ہفتے تک بستر پر آرام کرنا پڑتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ جوتا اچھی طرح سوچ سمجھ کے خریدیں ہماری ایک بیماری ایتلیٹ فٹ کہلاتی ہے اس کی سبب پھپوندی یعنی فنگس ہوتی ہے پھپوندی یوں تو ناتیجہ طور پر ہم پیروں میں رہتی ہے مگر یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے البتہ اگر اس کی مقدار زیادہ ہو جائے اور یہ انگلیوں کے درمیان مرتوب جلت میں پڑھنے لگے تو مشکلات سبب بنتی ہے اس کا بہترین علاج پیروں کو خوش رکھنا ہے اگر دن میں دو تین مرتبہ پیروں کو اچھی طرح دھو کر خوش کریں اور ہر بار ان پر پاودر چھڑک کر کھلی ہوئی ہلکی چپل استعمال کریں تو مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے زیادہ عمر کے لوگوں میں کبھی کبار پاؤں سن ہو جاتے ہیں زیادہ عمر کے لوگوں میں کبھی کبار پاؤں سن ہو جانے یا پیروں میں تھنڈک محسوس ہونے کی شکایت پائی جاتی ہے اس کی وجہ پیروں میں خون کی گردش کا کام ہونا خون کی گردش درست ہو جائے تو یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے پاؤں کی بہترین ورزش نرم ناہموار زمین یا گھاس پر ننگے پاؤں چیل قدمی کرنا ہے اگرچہ زندگی کا دو تہائی حصہ آپ کو جوتا پہننے پہنتے گزرا ہے مگر جوتے خریدنے کہ اگر گر آپ کو شاید ہی معلوم ہو جوتے دوپہر میں خریدنا چاہیے اس لیے کہ چلنے پھیننے کی وجہ سے اس وقت پاؤں ممکنہ حد تک سوجے ہوئے ہوتے ہیں نیا جوتا پہن کر کھڑے ہو جائیں اور چل کر دیکھیں کہ جوتا آپ کے پنجے کو دبا تو نہیں رہا اس کا اوپر کا حصہ پیر مرنے کی صورت میں پندلی اور پیر کے اوپری حصے سے ٹکرا تو نہیں رہا جوتا ہمیشہ ایسا خریدیں جو نرم حلکہ ہموار چھوٹی لیڑی والا اور پاؤں میں ذرا سا ڈھیلا ہو تس میں کس کر نہ باندیں ورنہ آپ جلدی ہی تھک جائیں گے اور آپ کے پیروں میں دش شروع ہو جائے گا موزے خریدتے وقت اور پہنتے وقت بھی خیال رکھیں موزے زیادہ تنگ نہ ہوں اور انہیں زیادہ کھینج کر نہ پہنیں اس کی وجہ سے پیروں کی انگلیاں اور انگوٹھے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جوتا سفید یا زرد رنگ کا سب سے زیادہ مبارک یعنی اچھا ہوتا ہے اس کے بعد براؤن رنگ کا آتا ہے گہرے رنگوں کے جوتوں میں توانا ہی زیادہ جذب ہوتی ہے کالے رنگ کا جوتا نہ پہنے تم بہتر ہے صفحہ نمبر ہے چار سو تین اور اضافی حزن اضافی تحافظ یعنی بال بالوں کی کہانی اسی کی زبانی سنیے بظاہر تو ہم بالوں کا کوئی خاص مصرف نظر نہیں آتا اسی لئے ہم بڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں بے درجی سے کانٹ کا پھیک دیا جاتا ہے لیکن جناب آپ ہمیں کتنا ہی کانٹے کتنا ہی بیکار سمجھیں لیکن ہم بڑھتے ہی رہتے ہیں اسی لئے کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے نے یہی حکم دیا ہے ہمیں اس حکم کی پابندی کرنا ہوتی ہے ہم آپ کی طرح آزاد نہیں ہیں کہ مالک کا کہاں نہ مانیں اسی لئے ہم کٹتے رہتے ہیں لیکن آگے ہی بھی بڑھتے رہتے ہیں لیکن بے سوچے سمجھے نہیں مالک کے حکم کو سمجھ کر اس کی ہدایت کے مطابق اگر ہم خود اپنی مرضی سے بڑھنے لگیں تو انسان کا سارا جسم موٹے موٹے بالوں سے بڑھ جائے مزید کی بات یہ ہے کہ انسان ایک طرف تو ہمیں اپنے لئے بوش سمجھتا ہے لیکن اگر ہم کسی کے سر سے غائب ہونے لگیں تو ہمارے غم میں اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں جب ہم انسان کے سر سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ گھبرا کر حکیموں ڈاکٹروں اور بالوں کے ماہرین کے پیچھے دورنے لگتا ہے کہ وہ اسے کسی بھی قیمت پر گنجا ہونے سے بچا لیں جہاں تک خواتین کی بات ہے تو خواتین واقعی ہماری خدر و قیمت جانتی ہیں اور ہماری بہت نگداش کرتی ہیں بلکہ اکثر ہمارے ساتھ نادان دوستوں والا سلوگ بھی کرتی ہیں ہمیں بڑھانے گھٹا گھنا کرنے اور ریشم کی طرح نرب کرنے کے چکر میں وہ ضرورت سے زیادہ ہی ٹوٹ کے دوائیں اور طرح کے شیمپو استعمال کرنے لگتی ہیں اور نتیجے کے طور پر اکثر اپنے پیسے وقت اور بال ضائع کر بیٹھتی ہیں بہرحال یہ تو آپ سب کا اپنا معاملہ ہے میرا مقتصر ترین مشورہ یہ ہے کہ آپ ہم بالوں پر توجہ ضرور دیں لیکن انہیں اپنے ہی بال رہنے دیں وہ بال نہ بنائیں آئیے اب میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں میں آپ کے سر کا بال نمبر 50611 ہوں اور میں آپ کو اپنی ہی نہیں اپنے دوسرے ہزاروں ساتھیوں کی بھی کہانی سناوں گا ہم بال مختلف شکلوں اور سائزوں میں آپ کے پورے جسم پر پھیلے ہوئے ہیں آپ کی بھووں اور پلکوں کے بال چھوٹے اور سخت سر کے بال نرم لمبے اور جسم کی خال پر ہم باریک روئیں کی شکل میں پہلے ہوئے ہیں سر میں ہماری تعداد ایک لاکھ کے خریب ہوتی ہے جبکہ ڈاڑی کے بال کم و بیش تیس ہزار ہوتے ہیں ڈاڑی کے بال سال میں ساڑھے پانچ انچ سر اور سر کے بال ایک سال میں پانچ انچ تک بڑھتے ہیں چوپائیوں اور درندوں کے جسم پر ہماری تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے فوائد بھی ان سے ہیوانوں ہی نہیں انسان بھی خوب فائدہ اٹھاتے ہیں ہم بال ہیں کیا اور کہاں سے آتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی جسم کی خال تین تہہوں سے بنی ہوئی ہے جس میں آپ کے تمام آزہ پیک ہیں ہم اس خال کی درمیانی تہہ سے نکلتے ہیں اور جو اپی ڈرمس کے نیچے واقع ہے اس جسم کی رگیں اور آساب جل کی اسی تہہ میں موجود ہوتے ہیں ہم اس تہہ میں موجود فولیکل سے پیدا ہوتے ہیں فولیکل کو اگر بالوں کی فیکٹری کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہ فیکٹرییاں سات سال تک چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں دس سال کی عمر میں یہ پرسرار کارخانے خود بخود بند ہو جاتے ہیں کچھ عرصے تک یہ کارخانے فولیکل نامی خلیہ آرام کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بال پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں سات سال کی عمر میں شروع کے زیادہ تر بال گر جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں فولیکل اس وقت بننا شروع ہوتے ہیں جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں صرف دو ماں کا ہوتا ہے بال پیدا کرنے کے یہ کارخانے اسی زمانے میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس زمانے میں یہ ریشم جیسا روان پیدا کرتے ہیں ساتھویں مہینے میں یہ روان خود بخود غائب ہو جاتا ہے بلوغت کا آقاس ہوتے ہی سر، ڈھاڑی اور بعض دوسری جگہوں پر موجود فولیکل روئے کی جگہ نسبتاً گھنے اور مستقل رہنے والے بال پیدا کرنے لگتے ہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سر کی جل میں موجود فولیکل عمر کی کسی بھی حصے میں سخت اور لمبے بالوں کی جگہ نرم اور باریک روئے پیدا کرنے لگتے ہیں یا مکمل طور پر کام بند کرنا کر دیتے ہیں گنجہ پر نسی کو کہتے ہیں یہ بیماری عام طور پر مردوں میں ہوتی ہے لیکن بعض خواتین بھی اس کا شکار ہو سکتی ہیں بڑھاپے کے آغاز کے ساتھ ہی ہم بالوں کی موٹائی کم ہونے لگتی ہے اس کی وجہ ان کارخانوں کی کم پیداواری صلاحیت ہوتی ہے لوگ اپنے بال توڑتے ہیں تو انہیں اس کے آخر میں نسبتاً موٹا سا سرہ نظر آتا ہے وہ اسے بال کی جڑ سمجھتے ہیں اب اس بال کی جگہ دوبارہ بال نہیں نکلے گا یہ خیال غلط ہے یہ موٹا سرہ جڑ نہیں ہوتا بال کی جڑ تو فولیکل میں ہوتی ہے جو اپری جل کے نیچے ایک انچ کے آٹھویں سرے کے برابر جرائی میں ہوتا ہے بال کی موٹے سرے کو بہرحال اوپر آنا تھال ہم بال تقریباً سو فیصد پروٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اسی لئے آپ بالوں کو جلائیں تو گوش کی جلنی کی سیب ہوتی ہے یہ پروٹین ہم خود پیدا کرتے ہیں پروٹین بنانا ایک انتہائی پیچیدہ کیمیکل عمل ہے اور اس قدر حیران کن بات ہے کہ بال برابر چیز یعنی ہم بالوں کے خلیے اس قدر پیچیدہ کیمیائی عمل کو چوبیس گھنٹے سر انجام دیتے رہتے ہیں ہماری ساگ بھی بڑی حیران کن ہے اسے دیکھنے کے لئے آپ کو طاقتور خودبین کا سہالہ رہنا پڑتا ہے ہماری اوپری سطح ایک دوسرے پر رکھے ہوئے خلیوں سے بنی ہے آپ نے کھپریل سے بنی ہوئی سرک چھتیں دیکھی ہوں گی ہماری بیرونی سطح بلکل اسی طرح کی ہوتی ہے یہ بناوٹ ہمیں تحافظ بھی دیتی ہے اور مضبوط بھی بناتی ہے ہمارے اندر لچک بھی پائی جاتی ہے اور اتنی طاقت بھی کہ ایک بال تین آنس کے قریب وزن کو اٹھا سکتا ہے ہم بال کئی رنگوں میں پائی جاتے ہیں کالے براؤن سنہری سرقی مائل یہ رنگ عام طور پر وراست میں ملتے ہیں اور نادیدہ زدرات کے شکل میں ایک پیچیدہ نظام سے گزر تک ہم تک آتے ہیں ہمارے ہر خلیے کے ساتھ چکنائی پیدا کرنے والے خلیے بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں چکنائی بھی فرام کرتے ہیں اور ہمیں واٹر پروف بھی بناتے ہیں بالوں کے خلیے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت زندہ ہوتے ہیں پھر یہ خلیے ایک نالی کے اندر سے اوپر اٹنا شروع ہو جاتے ہیں اس دوران ہر بال سخت ہونے کے عمل سے گزرتا ہے اس عمل کو کریٹینائنزیشن کہا جاتا ہے کریٹینائن ایک خاص قسم کی سخت پروٹین کا نام ہے یہ مخصوص پروٹین گائے کے سینگوں بدتک کے پروں بکری کے کھروں میں پائی جاتی ہے بال کا جتنا حصہ سخت ہوتا جاتا ہے وہ مردہ ہوتا رہتا ہے اللہ نے اسے کو مردہ اس لئے بنایا تاکہ اسے کاٹنے میں انسان کو تکلیف نہ ہو اگر انہیں کاٹنے میں ذرا سی بھی تکلیف ہوتی تو انسان کبھی بھی انہیں نہ کٹواتا اور چند ماہ کے اندر وہ انسان ہوتے ہوئے بھی ہیوان نظر آنے لگتا جسم کی مختلف حصوں کے بال الگ الگ رفتار سے بڑھتے ہیں پلکوں اور بھووں کے بال ایک خاص سائز کے بعد زندگی بھرگیت نہیں بڑھتے سر، ڈاڑی، بغلوں اور بعض دوسری جگہوں کے بال مستقل بڑھتے رہتے ہیں بھووں کے بال بالوں کو اگر نوس لیا جائے تو ایسی صورت میں یہ غیر ضروری طور پر بڑھنے لگتے ہیں سر کے بال ایک مہینے میں تقریباً آدھا ہنچ بڑھتے ہیں ڈاڑی کے بال سر کے بالوں کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں خواتین میں فولیکل کے تعداد مردوں کے برابر ہی ہوتی ہے لیکن ان کے یہ کارخانے زیادہ تر باریک نظر آنے والے روان پیدا کرتا ہے خواتین کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر ان کے بالوں کے خلیے بھی سخت بال پیدا کرتے تو خواتین کے چہرے پر ڈاڑی کیسے لگتی ہمارے خلیے کی طرح کے بال پیدا کرتے ہیں کسی کے بال بالکل سیدھے ہوتے ہیں کسی کے لہردار اور کسی کے گھنگرے آلے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خلیے بنیادی طور پر تین اقسام کے ہوتے ہیں گول چپٹے اور بیزوی اگر یہ خلیے گول ہوں تو آپ کے بال سیدھے ہوں گے بیزوی شکل کے ہوں تو آپ کے بال بہردار ہوں گے ان کی بناور چپٹی ہوگی تو ایسی صورت میں آپ کے بال گھنگریالے کہلائیں گے یہ تین بنیادی اقسام ہیں پھر ان کے درمیان بیشمار اقسام ہوتی ہیں مثلا یہ خلیے جس قدر زیادہ چپٹے ہوں گے بال اسی قدر زیادہ گھنگریالے ہوں گے یا جتنے زیادہ گول ہوں گے بال اسی طرح زیادہ سیدھے ہوں گے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم بال سفید ہونے لگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں رنگ فرام کرنے والے غدود اپنی پیدوار کم کر دیتے ہیں اسی لئے شروع میں ہمارا رنگ کالے سے سرمائی ہو جاتا ہے اور پھر ہم بتجریج سفید ہونے لگتے ہیں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں آپ جو اجزہ بھی غزہ میں استعمال کرتے ہیں وہ بالوں تک بھی پہنچتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے ماہرین امراض بالوں کے تجزیے کی مدد سے بہت سے بیماریوں کا پتہ لگانے پر غور کر رہے ہیں ڈین ای ٹیس کے ذریعے تو اب ایک بال نسلوں تک کا حال بیان کرنے لگا ہے بہرحال ماہرین کا خیال ہے کہ بالوں کے تجزیے سے بھی اسی طرح بیماریوں کی تشخیص ہو سکتی ہے جس طرح خون اور پشاپ کے تجزیوں سے ہوتی ہے بالوں کے ایکس رے اور الیکٹرونک خربین کے ذریعے بالوں کو دیکھ کر یہ معلوم کیا جا سکتا ہے مریض کی بیماری مورس ہی ہے یا اس کا سبب کوئی اور ہے ہماری صحت کا راز جسم کے صحت میں پوشیدہ ہے تیز بخار سرخ بخار اور نمونیے کی صورت میں ہماری خلیے آرزی طور پر بالوں کی پیداوار روک دیتے ہیں اس کے علاوہ اکثر شدید صدمے یا مستقل رہنے والی شدید ذہنی بیماریوں کے یا پریشانیوں کے سبب بھی بالوں کی پیداوار تھم جاتی ہے اور آرزی طور پر گنج پیدا ہو جاتا ہے ہمارے بیارے میں بہت سے واہی میں بھی عام ہیں مثلا کہا جاتا ہے کہ انسان کے بال مرنے کے بعد بھی بڑھنے لگتے ہیں یہ ایک احمقانہ بات ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد جسم کی خال پہلے سکرتی ہے پھر ڈھیلی پڑ جاتی ہے اس وجہ سے وہ بال جو ابھی جلد کے اندر بن رہے تھے وہ پر اٹھاتے ہیں اور دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ مردے کے بال بڑھ رہے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گنج پنچ دوران خون کے کم ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یہ بات بھی غلط ہے گنج کا زیادہ تر سبب مورسی ہوتا ہے اگر باپ کی سر پر بال نہیں ہوں گے تو بیٹے میں گنج پیدا ہونے کے مواقع پچاس فیصد ہوں گے اگر یہ بیماری ماں اور باپ دونوں کو ہوگی تو اولاد میں گنج پیدا کرنے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے بالوں کی صحت یا بیماری میں بعض غدود بھی خاص کردار ادا کرتے ہیں ان غدود ہی کے پیدا کیے ہوئے ہارمون بلوغت کے بعد بالوں کو گھنا اور سخت بناتے ہیں یہی ہارمون خواتین کے بالوں کو بھی متاثر کرتے ہیں خواتین جب ماں بننے والی ہوتی ہیں تو یہ غدود زیادہ ہارمون پیدا کرنے لگتے ہیں اسی لئے ان دنوں میں ان کے بال خوب بڑھتے ہیں لیکن نئے میمان کی آمد کے چند ماہ بعد ان کے بال تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر بہت جل جب ان کے جسم میں ہارمون کی مقدار معمول پر آ جاتی ہے تو بال معمول کے مطابق بڑھنے لگتے ہیں عام طور پر خواتین کے انڈریل گلینڈ بہت معمولی مقدار میں وہ ہارمون بھی پیدا کرتے ہیں جو ہارمون مردوں کے تیسٹی کللز پیدا کرتے ہیں لیکن اگر خواتین کے ان غدود کے قریب خدا نہ خاصتہ کوئی رسولی پیدا ہو جائے تو یہ غدود مردانہ ہارمونز زیادہ پیدا کرنے لگتے ہیں اس کے نتائج خواتین کے لئے بہت زیادہ تکلیف دے ہوئے ایسی صورت میں خواتین کے چہروں پر ڈاڑی موچے اگنے لگتی ہیں تھائرائیڈ گلینڈ سے آنے والے ہارمون بھی ہمیں متاثر کرتے ہیں اگر ان ہارمونز کی مقدار معمول سے زیادہ ہو تو بال بے تہاشا بڑھنے لگتے ہیں ان ہارمونز میں کمی ہو تو بال بے رونک اور کمزور ہو جاتے ہیں بعض پھنسیاں اکثر بال بنانے کے کارخانوں کو تباہ کر دیتی ہیں پھپوندی کی بیماریاں بھی ہمیں نقصان پچاتی ہیں بہت سی دوائیں بھی ہمارے لئے نقصان دے ہوتی ہیں مثلا کینسر کے علاج میں زیادہ استعمال ہونے والی دوائوں سے اکثر بال گرنے لگتے ہیں اس طرح وائٹیمن اے کا زیادہ استعمال بھی یہی نتائج پیدا کرتا ہے سر کے بال چھوٹے چھوٹے حصوں میں سر سے غائب ہونے لگتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوتا ہے شاید اس کا سبب بھی مورسی ہو یہ بیماری بحرال آرزی نویت کی ہوتی ہے بال دوبارہ نکل آتے ہیں لیکن اس دوران بالوں کے ماہرین اور ترہ ترہ کی دوائیں برانے والوں کی چاندی ہو جاتی ہے لوگ گنجے ہونے کے خوف سے ان ماہرین کے پاس جاتے ہیں اور ترہ ترہ کے نسخیں آزماتے ہیں حالانکہ اگر وہ کچھ بھی نہ کریں تو بھی کچھ عرصے بعد ان کے بال دوبارہ نکل آتے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ ماہرین کو اس حقیقت کا علم ہوتا ہے لیکن جب مریض کے سر پر دوبارہ بال نکلنا شروع ہوتے ہیں تو ماہرین اسے اپنے تجزیے مہارت اور صدری نسخوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں صرف یہی نہیں خود مریض بھی ایسے ہی سمجھتا ہے وہ ماہرین کا شکریہ دوسروں سے ماہرین کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتا کتنی عجیب بات ہے جس مالک نے شروع میں اسے صحت مند مال عطا کیے تھے اور بیماری کے بعد دوبارہ اس کے بالوں کو صحت عطا کرتا ہے اس مالک سے اپنے بالوں کا نہ کوئی شکریہ دا کرتا ہے اور نہ کبھی کوئی کسی سے اس کی تعریف کرتا ہے بالوں کی نگداش اتنی مشکل اور پیچیدہ نہیں جیسا کہ شیمپو بیچنے والی کمپتیاں ٹی وی کے کمرشلز میں دکھاتی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ شیمپو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں گنجے بھی کم نظر آتے تھے بالوں کی نگداش کے اصول بہت ساتھ ہیں کھولے بالوں میں مٹی بیکٹریریا دھوئیں اور گرد کے باریک اجزاء زیادہ جمع ہوتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ بالوں کو ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ اپنے آزمودہ شیمپو سے دھو لیا جائے خواتین اپنے بالوں کو ہجاب یا چادر کے ذریعے بھی غرد و گبار بیکٹریریا سے محفوظ رکھ جاتی ہیں ایسے میں کم شیمپو استعمال ہوگا اور سر کی جلد ترہ ترہ کے کیمیائی اجزاء سے کم متاثر ہوگی زیادہ دھوپ بھی بالوں کو خوشک اور بے رونک کر دیتی ہیں اس سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ بالوں کو دھوپ سے بچانا چھپانا یعنی ہجاب کا استعمال ہے متوازن غزہ صحت من سوچ پاکیزہ ماحول فکرات سے بچنا حسد غصہ نفرت اور انتقام جیسے شیطانی جذبہ سے دور رہنا اور ہر مشکل میں اپنے مسئلے کے لیے اپنے پیدا کرنے والے سے دعا کے ذریعے رابطہ کر کے دماغ کا بوجھ کم کرنا آپ کے جسم ہی نہیں روح کو بھی صحت مند اور توانہ رکھتا ہے جسم صحت مند ہوگا تو ہم بال بھی صحت مند رہیں گے جسم کمزور اور دماغ تفرکات میں گھرا رہے گا تو ہم بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے سر کے بال سر کے بالوں کے بارے میں حدیث ہے بال سر پر اس لیے ہیں کہ ان کی جڑوں سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے بخارات باہر نکلتے رہیں اور دماغ زیادہ گرمی اور زیادہ زردی سے محفوظ رہے یہ حدیث ہم نے پیش کی سائنسی معلومات کے مطابق ابھی اس بات کا سپوت نہیں ملا کہ سر کے بالوں کے ذریعے تیل دماغ تک پہنچتا ہے دماغ سے نکلنے والے بخارات گیسوں کے بارے میں بھی سائنسی طور پر ابھی کوئی شوائد موجود نہیں ہے بہرحال یہ کوئی حتمی بات نہیں انسان کا علم اور سائنس ابھی ارتقائی منزلوں میں ہے نئے تجربات اور مشاہدات کے بعد سائنس آج بھی اپنے پرانے نتائج اور نظریات کو تبدیل کرتی رہتی ہے ایک زمانے میں دماغ کے اندر موجود پیچیٹوری گلینٹ کا کوئی ایک بے مسرف خدود سمجھا جاتا تھا لیکن الیکٹرونک خردبین کی ایجاد کی بعد جب سائنس آنوں کو اس غدود سے خارج ہونے والے بارہ ہرمون دکھائی دئیے تو وہ اس غدود کو جسم کے ماسٹر گلینٹ کا نام دینے لگے اور انہوں نے دیا الحمدللہ آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور ہم نے آپ کے گوش گزار کی یہ کتاب امید ہے مختلف دنوں میں اسے آپ کئی بار پڑھیں گے اور مجھے آپ تفسروں اور مشوروں کا انتظار رہے گا محمد علی سید پروردگار کا اللہ خلاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اتنی قیمتی معلومات آپ تک پہنچائی اس پروردگار کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں جسم جیسی نعمت عطا کی اور اس میں موجود دیگر آزا جو کہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے ہمارے بہترین نشنما کے لیے معاون ہیں پروردگار کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہیں پروردگار ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری اس کوشش کو ہمارے مرہومین کے لیے اور ہمارے لیے زادہ راہ قرار دے آمین 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 آمین